اللہم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم في العالمین انکا حبید مجید قال اللہ تبارک و تعالی في کلامه المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما حرم ربی الفواهش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغی بغیر الحق وان تشركوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على اللہ ما لا تعلمون ولكل امة اجل فاذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم اما يأتینكم رسل منكم يقصون عليكم آیاتي فمن اتقا واسرع فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها اولئیک اصحاب النار ہم فيها خالدون فمن ازلم من افترى على اللہ کذبا او کذب بآیاته اولئیک ينالهم نصیبهم من الكتاب اولئیک ينالهم نصیبهم من الكتاب حتى اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا اینما كنتم تدون من دون اللہ قالوا زلوا انا وشعدوا ولا انفسهم انهم كانوا كافرون قال المؤلف والمفسر رحمه اللہ تعالی اداما نفع بولومه بولومكم في الدارين آمین الى ان قال قال الامام احمد رحمه اللہ تعالی حدثنا ابو موابید قال حدثنا الاعمش وانشقيقا نبد الله قال قال رسول الله صلی اللہ علیه وسلم لا احد اغیر من الله فلذلك هرم الفواهش ما زهر منها وما بطن فلا اعد احب اليه المده من الله اغرجاه في السخیحين من حديث سليمان بن مهران الاعمش انشقيق ببائل ان ابد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنه فتقدم الكلام على ما يتعلق بالفواهش ما زهر منها وما بطن في سورة الانعام ابو فصر رحمه اللہ علیه سورة العراف کی ان آیات مبارکہ کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ امام احمد رحمت اللہ علیه نے اس سند کے ساتھ حضرت عبداللہ یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیه وسلم نے فرمایا کہ لا احد اغیر من اللہ اللہ سے زیادہ غیرت والا کوئی نہیں کیونکہ سب سے زیادہ غیرت والی اللہ تعالی کی ذات مبارک ہے اسی طرح ایک حدیث مبارک میں آیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے اور ایک روایت میں آئے کہ سیدنا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ عمر انا اغیر میں تم سے زیادہ غیرت والا ہوں واللہ اغیر منی اور اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت والے ہیں تو جب اللہ غیرت والے ہیں تو اس لیے اللہ نے گناہوں کو حرام کر دیا کیوں ایک بندے کی غیرت بھی گبارہ نہیں کرتی کہ بھئی میری بیوی ہو خدا نہ خواستہ اور دوسرے آدمی کے ساتھ شیڑ خانی کرے میری بیٹی ہو میری بین ہو اور غیر اس کو چھڑے تو ایک غیرت امیر نسل ہاں ایک چیز ہے کہ آدمی اللہ نہ کرے بغیرت ہو یعنی اس کی اور بغیرت کا کیا معنی ہوتا ہے ایک حدیث مبارک میں ہے جس بندے میں غیرت نہ ہو سمجھو کہ اس کے اندر ایمان کوئی نہیں کیونکہ ایمان کی نشانی ہی غیرت ہے اگر ایمان نہ ہو تو مسئلہ یہ ہے کہ پھر غیرت نہیں غیرت نہ ہو تو کوئی ایمان ہی نہیں تو اگر ایک بندے میں ایمان ہی نہیں غیرت نہیں تو پھر تو کوئی مسئلہ ہے نہیں پھر تو کوئی بڑی بات نہیں جیسے آپ دیکھتے ہیں جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے گھروں میں آنا جانا اٹھنا بیٹھنا بے تکلفی کے ساتھ عورتوں کا ملنا رشتہ داروں کا ہے کہ دوسرے کے سامنے آنا عورتوں کا بے حجاب پھرنا عورتوں کا ہوتلوں میں قلبوں میں جانا جا کے ڈانس پارٹیوں میں شرکت کرنا ناچنا غیروں کے باہوں میں تھرکنا تو یہ تو پھر ان لوگوں کا شیوہ ہے جو انسانیت ایمان اور غیرت سے نکل چکے ہیں ان کے ساتھ تو بحث کرنا ہی فضل ہے بحث ہو رہی ہے کفر اور ایمان کی ایک طرف مومن ہے اور ایک طرف کافر ہے تو اب مومن جو ہے وہ غیرت والا ہے کیونکہ اللہ کی دعات سب سے زیادہ غیرت ہے اسی لئے اللہ نے گناہ کو حرام قرار دے دیا کیونکہ اس کی غیرت قبول ہی نہیں کر سکتی کہ کوئی آدمی نعوذ باللہ گناہ کی زندگی گزار اور اس کے لئے ساتھ اللہ کی رحمت دیکھیں کہ اگر اللہ نے مثلاً آپ کے لئے خنزیر کو حرام کر دیا ہے کتے کو حرام کر دیا ہے ہر ذی نعب اور سبوں جو ہے چیر پھاڑ کے کھانے والا جانور اس کو حرام کر دیا ہے لیکن ساتھ بکری ہے دنبا ہے بھیڑ ہے گائے ہیں بھینس ہے اونٹ ہے ان کو حلال بھی تو کر دیا ہے یعنی اتنی کے بندے کو گوش سے معروم کر دیا ہو اگر اللہ دبارک و تعالی نے کوئی چیزوں پر پابندی لگائی ہے تو کوئی چیزوں پر پابندی ختم کر دی اسی طرح اللہ دبارک و تعالی نے زنا پر پابندی لگا دی تو نکاح حلال کر دیا کیونکہ اللہ دبارک و تعالی جانتے ہیں کہ ہر بندہ جو ہے اس کی ایک جنسی خواہش بھی ہے اس کی ایک جبلت بھی ہے کتنا بندہ سارے لیکن خواہش تو خواہش ہیں جیسے آدمی کو موک ستاتی ہے جیسے آدمی کو پیاس ستاتی ہے تو جب آدمی بالک ہوتا ہے جوان ہوتا ہے اور جوانی کا جوش ہوتا ہے تو اس کی یہ بھی تمنا ہوتی تو اس لیے اللہ نے زنا کو حرام کیا نکاح کو حلال کر دی پھر صرف نکاح کو حلال نہ کیا بلکہ اللہ نے اپنے بندے کو چار بیمیوں تک کی جائے دی کیونکہ وہ ہو سکتا ہے ایک بندہ ہے امیر آدمی ہے دولت مند ہے سیت مند ہے حقوق ادا کر سکتا ہے ہر بیوی کو برابر کا گھر دے سکتا ہے برابر کا ٹائم دے سکتا ہے برابر کا لباس دے سکتا ہے چلو میرا بندہ پریشان نہ ہو کیونکہ عورت ہے ہو سکتا ہے اس کے ایعہ میں حیض ہوں اور بندے کو خواہش ہو تو کیا کرے گا ہو سکتا ہے کہ عورت حالت نفاس میں ہو اور بندے کو خواہش ہے تو کیا کرے گا ہو سکتا ہے کہ عورت حالت حمل میں ہے اور ڈاکٹر نے ملنے سے منع کر لیا ہے تو وہ بندہ کیا کرے تو آخر اس کو گناہ کا اضالہ بھی تو کرنا ہے اپنے آپ کو بچانا ہے اس لیے اللہ دبارک و تعالی نے چار بی بیوں تک کی اجازت دی تو اس لیے اللہ باق نے اگر فواح اس کو حرام کیا زنا حرام ہے گناہ حرام ہے غیر محرم عورتوں سے ملنا حرام ہے غیر محرم عورتوں کا دیکھنا حرام ہے غیر محرم عورتوں پر نظر ڈالنا حرام ہے فہاشی حرام ہے کیوں کہ اس کی غیرت کا تقابی ہے کہ اللہ دبارک و تعالی جو ہے سب سے بڑے غیرت والے وہ یہ برداشت بھی نہیں کر سکتے کہ کوئی بندہ جو ہے وہ گناہ میں پڑ جائے اچھا اسی طرح اللہ نے آپ کو امیہ بیوی کو حق دے دیا ہے کہ گھر میں ہیں کسی کی نظر نہیں پڑ رہی تو جو بھی بیوی لباس اختیار کرے بیوی میک اپ کرے سنگار کرے اپنے خامد کے لیے تیار ہو کے بیٹھے خامد بھی اچھا لباس پہنے غسل کرے خوشبو لگائے اپنی بیوی کے لیے تیار ہو کے گھر میں بیٹھے اللہ نے اس پہ سواب بھی رکھ دیا کہ اپنی بیوی کو مل رہا ہے اور سواب بھی ہو رہا ہے اپنی بیوی کو کھلا رہا ہے اور صدقے کا سواب بھی ہو رہا ہے اپنی بیوی پہ خرج کر رہا ہے اللہ اس کو خیرات کرنے کا سواب بھی دے رہے ہیں یہ اللہ تعالی کی نعمتیں ہیں کہ اللہ نے حلال کو حلال بنایا حرام کو حرام بنایا اور جتنے برائی کے کام ہیں فوائشات ہیں فاشاہ ہیں حرام کرتے ہیں کیوں اس کی غیرت کا تقاہ ہے اللہ کی غیرت قبول نہیں کرتے اور اللہ دبارک و تعالی ہی سب سے زیادہ حمد مدہ سنا کے قابل ہیں کیونکہ تمام محامج جو ہیں اسی کے لیے ہیں اس لیے سب سے پہلے آپ پڑھتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین اسی طرح تمام محامج جو ہیں اللہ کے لیے ہیں اور کوئی چیز کائنات میں نہیں جو اللہ کا حمد نہ بیان کرتی وَإِمِّن شَيْءٍ إِلَّا يُصَبِّهُ بِحَمْدِهِ وَلَاكِ اللَّا دَفْقَهُونَ تَصْبِحَهُمْ دنیا میں ہر جی اللہ کی حمد و تصبیح بیان کر رہی اور اللہ کو اپنی حمد و سنا کرنے والے بندے جو ہیں وہ بڑے پیارے ہیں اسی لیے یہ حکم ہے کہ جب تم نے دعا مانگ نہیں ہو تو ابتدا درود پاک سے کرو اور اس کے بعد اللہ کی حمد و سنا بیان کرو اللہ کی حمد و سنا بیان کرنے کے بعد اللہ کے اسما سے اللہ کے اسماعِ حسنہ کے ساتھ ابتدا کرو اور اس کے بعد رو رو کے گر گرہ کے آجزی کے ساتھ خفیہ طریقے سے کہ صرف بندے اور اللہ کے درمیان میں راز ہو اللہ سے دعا مانگو پھر حمد و سنا کرو پھر درود پڑھ کے دعا کو ختم کرو تو وہ دعا جو ہے استجال اللہ کے ہاں بڑا جلدی قبول ہو جاتی ہے یہ نہیں ہوتی کہیں یہ تو آج کا لیکہ رواج ہو گیا ہے نا جی کہ بس جب بھی آدمی ملا اچھا کہا اچھا جی مجھے دعاوں میں یاد رکھنا یعنی بڑی سے بڑی مہربانی کریں گے نا جسی مولوی کو ملے کے تقریر کے بعد یا درس کے بعد یا ان کو بڑی محبت ہو جائے گی تو مولوی صاحب کو آگے ملے کے بعد کہ حضرت مجھے دعاوں میں یاد رکھنا یعنی یہ کام بھی آپ کرنا یعنی ابھی اگر تقریر آپ نے کی ہے درس آپ نے کی ہے دعا بھی ہمارے نوکر ہیں دعا بھی آپ ہمیں کرتے ہیں تو بھی تم کیا کروگے تو یہ کچھ نہیں ہوتا یہ کہ رسمی جملے ہیں کہ جی اچھا دعا کرنا اچھا جی دعا میں یاد رکھنا اچھا جی ٹھیک ہے ماشاءاللہ اور ہم نے تو اس کا حل یہی نکالا ہے جب کوئی بندہ کہہ دیتا ہے اسی وقت کہہ دیتے ہیں یا غفر اللہ و نبالکم یا اللہ تمہاری بھی ہماری مفرد فرماتے ہیں تاکہ کب پھر دعا نہ کرسکے تو بھی گناہگار بنے اس نے کہا تھا میرے لئے دعا کرنا تو اسی وقت کر دی تاکہ حق ادا ہو گیا اور اسی درہ جب آدمی دعا کرتا ہے تو تمام مومنوں کے لئے کرتا ہے تمام قلمہ پڑھنے والوں کے لئے کرتا ہے تمام مسلمانوں کے لئے کرتا ہے وہ بندہ بھی درمیان میں خدا گئے مرنہ یاد رکھیں دعا کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ ایسا کام کریں کہ اگلا بندہ خوش ہو کے اس کے دل سے تیرے لئے دعا نکلے وہ ہے دعا دعا کہنے سے نہیں ہوتا دعا خود بخود نکلتی ہے اور بد دعا بھی خود بخود نکلتی ہے آپ کسی کو ایسا ستائیں گے تو اس کے دل سے بد دعا ہی نکلے گی کہنے کی ضرورت ہی نہیں اٹھتے بیٹھتے آپ کو بد دعا کرے گا آپ اگر کوئی ایسا کام کریں گے کہ وہ خوش ہو گیا را بھی ہو گیا تو اس کے دل سے دعا نکلے وہ ہے دعا جو دل سے نکلے اور خود بخود نکلے اور اللہ تبارک و تعالی کے آگے ہو اور دعا کے آداب ہیں کہ سب سے پہلے درود پاک اس کے بعد اللہ کا حمد و سنا حمد و سنا کے بعد اللہ کے اسما اللہ کے نرد میں نام ہے یاد کرنا مشکل کوئی نہیں اور پھر ان ناموں کے ساتھ علماء نے ایک اچھی بات بھی لکھی ہے کہ جو نام جس حالات کی مناسبت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اگر اسی ناموں کو زیادہ پڑھ پڑھ کے دعا مانگیں تو جلدی قبول ہوتی کیا بہنا مثلا ایک آدمی بیمار ہے تو شفا کرنے والا اللہ ہے کہ یا شافی یا شافی تو اب اسی کو پڑھڑا ایک آدمی کمزور ہو گیا تو یا قوی ہے یا قوی ہے یا قوی ہے یا قوی ہے پڑھڑا اسی طریقے سے آدمی کی خطا ہے یا ستار یا ستار یا غفار یا رحمان یا رحمان یا رحیم یعنی وہ اسما وہ اللہ کے نام جن میں آپ کے مطلب کا معنی نکلتا ہو اور آپ کے مطلب کے ساتھ اس کی زیادہ مناسبت بنتی ہو اسی لئے علماء نے لکھا ہے مثلا کہ گھروں میں جگڑے ہوتے ہیں میاں بیوی بے ہیں اولادوں میں تو بھئی اللہ کا نام یا لطیف یا ودود ہے اسی کی ذات ہے نا محبت پیدا کرنے والی اسی کی ذات ہے دلوں کو بدلنے والی تو بھی اس اسما کی قسرت کریں اور اس کے بعد وہی دعا مانگیں تو اللہ کی رحمت سے وہ دعا جلدی منظور ہو جائے اللہ دبارک و تعالی اس کے اندر ایسی تاثیر بیان فرماتے ہیں کہ جو دعائیں اسما اللہ والحسنہ کے ساتھ مانگی جائیں وہ دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی کیونکہ اللہ کا فرمان ہے کہ اللہ الاسما والحسنہ فَدْعُوْهُ بِحَا میرے نام ہے بڑے عزت اور عربت والے انہی کے ساتھ مجھے پکارو انہی کے ساتھ مجھ سے مانگو اسی لیے میرے آقا نے فرمایا کہ لا الہ الا انت سبحانکا انی کنتو من الظالمین فرمایا یہ تو اللہ کا اسم آزم ہے اِذَا دُعَيَ بِحِ استجاب کہ جب بدلہ اس کے ساتھ دعا مانگے تو ضرور قبول ہوتی ہے لیکن شرط یہ ہے کہ جب پڑھو تو کوئی تصور ہو کوئی تیقن ہو اللہ کے ساتھ مناسبت ہو اور بندے کا دل لگا ہوا ہو اپنے ظلم گناہوں کا اقرار ہو اللہ کی تصویح و تقدیس ہو اور یقین کامل ہو کہ تیرے سوا اور تو کوئی دینے والا نید میں کہا جاؤں اور پھر واقع میں گناہگار ہوں میں خطاکار ہوں میں اپنی جان پر ظلم کر بیٹھا میرا اللہ میں گناہ کر بیٹھا میں حد سے نکل گیا تجاوز کر بیٹھا لیکن کہا جاؤں آخر کس سے جا آگے بکاروں تو جب وہ اس یقین کے ساتھ دعا مانگتا ہے تو اللہ دبارک و تعالی اس کی دعا اور فریاد جو ہے وہ سن لیتے ہیں اور یقین کے ساتھ سن لیتے ہیں پہلے یعنی عجیب آدمی میں نے ایک دفعہ پڑھا پرانے دور کی بات ہے اس دور میں کچھ لوگ آئے حج کرنے کے لئے یہ تو آپ اللہ حکومت کو جلائے خیر عطا فرمائے کہ اس حکومت میں حج اور حرمین اور سڑکیں اور جال پھیلا دیئے ورنہ اس دور میں یہ عالم تھا کہ آپ حیران ہوں کہ جس بندے نے وہ کتاب لکھی اب بہت بڑا افسر ہے افسر تھا اب تو بیچارہ پنچن پہ ہے یعنی بڑے بڑے عہدوں پہ رہا ہے وہ وہ خود حاج کرنے کے لئے آیا تو وہ کہتا ہے کہ جب ہمیں ٹھہر آیا گیا تو ہمارے ٹھہرنے کی جگہ کیا تھی کہ ایک سڑک کے کنارے پر ایسے چھتر ڈال کا رٹین کے وہ جگہ بنی ہوئی تھی انہوں نے کہا جی بھئے اس کے نیچے بیٹھ جائیں تو ہم نے کہا کہ جی کوئی ہمام یہ وضو کرنے کی جگہ تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں بالکل یہ اپنے کی جگہ ہے ہمام جو ہیں آپ ایسے چل جائے آگے ایک نالہ آ جائے گندہ وہاں جا کے بھی شاب بشاب کر رہے ہیں اور وہیں پانی بھی وضو کر رہے ہیں تو وہ کہتا ہے جناب میں جب وہاں گیا تو وہاں یہ حالت تھی کہ میں نے قدم رکھا تو میں گر گیا اسی نالے کے اندر جا پڑا تو میں نے کہا کہ شاید میرے گناہ بہت زیادہ تھے یہ گندگی اسی لئے مجھ پہ چڑ گئی ہے تو بارال اب کہاں جاؤں نہ آنے کے لئے ساری گندگی میں بھرا ہوا ہوں پوچھا کہ پانی کہا انہوں نے کہا جی پانی اور آگے چلے جائے تو وہاں آپ کو اسی گندگی میں بھرا ہوا جا رہا ہوں کیا کرو حل کوئی نہیں وہاں جا کے جناب میں نے پانی ملا بدن صاف کیا کہتے ہیں واپس آیا تو ایک آدمی جو ہے وہ خود تھا اس کی بیوی تھی اور بہو تھی اور بیٹی تھی وہ بھی حج پہ آئے ہوئے تھے اور وہ بھی اسی طرح سڑک کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ جناب پوچھ رہی ہے اس بیٹی سے ماں کہ تم جو تواف کرنے گئی تھی اس کی اولاد شہنی ہوتی تھی تو تم نے دعا مانگی تو اس نے کہا کہ ہاں ماں میں تواف کر کے آئی ہوں اور دعا مانگی اللہ مجھے بچہ دے دے اللہ مجھے بچہ دے دے اللہ بچہ دے دے تو ماں نے کہا بچے کی دعا تو مانگی تم نے لڑکا مانگا تھا کہ لڑکی مانگی تھی اس نے کہا یہ تو یاد دینا پھر بچہ ہی مانگتی اس نے کہا جلدی پھر جا کے کہو مجھے تو لڑکا چاہیے یعنی آپ اندازہ کریں یہ ہے یقین اللہ کہ بھر جو ہم نے مانگ رہا ہے اس نے کہا بے وقوف تم تو بچہ مانگی بچہ تو لڑکا بھی ہوتا ہے لڑکی بھی ہوتی تو پھر تم نے تو خود بے وقوف ہی کر دی نا درخواست میں جو جلدی کرو دوبارہ تواف کرو کہو اللہ مجھے تو لڑکا لے کے جانا ہے اب جناہ وہ دوبارہ پھر آگئی ہے اور تواف کے اللہ لڑکا دے دے وہ کہا کہ میں نے ان کا ایٹرس تھیلی گیا تو کافی مدت ان کے بعد میں نے پتا کیا انہیں علاقوں میں میں پھر قدرت سے افسر لگیا تو ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں نے پتا کیا میں نے کہا کیا ہوا تمہاری دعا وہ نے کہا لڑکا مل گیا بڑے پاگل ہو خدا کے کعبے میں دعا مانگ دی تھی پوچھنے آئے ہو کہ کیا ہوا ہو گئی انہیں کہا تم اتنے بڑے افسر ہو کہ بڑے پاگل ہو انہیں کہا کیوں انہیں کہا کعبے میں دعا مانگ کے کیا مانا نہیں ہوئی وہ تو اس انسان اللہ نے مچہ دے دی تو یہ تھا یقین کامل اور اب ہم آپ دعا بھی کریں گے اللہ دل میں کہتے ہیں کافی عرصہ ہو گیا دعا کرتے کرتے ہوتا تو کچھ نہیں اللہ میاں کو کیا ضرورت ہے تمہاری جناب نہ کوئی اللہ میاں سے آپ نے اللہ نے آپ سے کچھ لینا ہے وہ تو غنی ہے تو محتاج کا کام ہے دروراتہ کھٹ کھٹاتا رہے دنیا کے بادشاہوں کو بھی دلخواست کرنے میں وقت لگ جاتا ہے وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے اس کی مرضی آئے تو رحم فرما دیں اور مرضی آئے تو نہ کریں مرضی آئے تو کتے بھی رحم فرما دیں اور نہ مرضی آئے تو بندے بھی نہ کریں مرضی آئے تو ڈاکوں کو ولی بنا دیں اور مرضی آئے تو ولیوں کو گمراہ کر دیں اس کی مرضی ہے کون ہے پوچھنے والا مرضی آئے نور علیہ السلام کے بیٹے کو جہنم میں ڈال دیں اور باپ رسول ہے نبی ہے اس کی مرضی ہے تو یہ پھر یہ کہتا ہے تو پھر دعائیں منظور نہیں ہوتی اس لئے ہمیشہ اللہ سب سے بڑے غیرت والے اور غیرت والا جب تم اس کو چھوڑ کے غیر کے درماتے پہ جاتے ہو تو پھر اس کے غیرت قبول نہیں ہے بس پھر اللہ کے عذاب آج اس لئے مفضل آمد اللہ نے فرماتے ہیں کہ باقی رہی بات کے کہ وہ فبائش وہ گناہ جو ظاہر ہیں یہ چھپے ہوئے صورت الانعام میں پوری تفسیر آپ پڑ چکے ہیں اسم کا کیا معنی وہ گناہ جو تیری ذات کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں دوسروں پہ زیادتی کرنا ایک گناہ بندے نے خود کیا ایک کہہ دوسرے پہ زیادتی کی ہے دوسروں ست گناہ وَقَالَ مُجَعِدَ الْإِسْمَ الْمَاسِي قُلِّهَا وَأَقْمَنَّ الْبَاغِ کہ وہ گناہ وہ غلطی ہیں جو بندے کے اپنی ذات سے تعلق رکھتی ہیں وَالْبَغْيُهُوَا وَالْبَغْيُهُوَا وَالْتَعْدِئِ الْنَّاسِ اور بغی کا معنی یہ ہے کہ وہ گناہ جو دوسروں کے ساتھ بھی تعلق رکھتے ہیں تم نے کسی دوسرے پہ زیادتی کی فَحَرَّمَ حَذَا وَحَذَا اللہ نے یہ گناہ بھی حرام کی اور وہ گناہ بھی حرام کی وَقَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَأَن تُشِرِكُوا بِاللَّهِ بَالَبْ يُنَزِّلُ بِهِ سُلْطَانَا اَيْتَجْعَلَوْ لَهُ شُرَقَاءَ فِي عبادتِهِ کہ تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے اوز کی عبادت میں اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں شریک کرنے کا کیا معنی کہ تواب خالص اللہ کے گھر کے لیے ہے جب تم نے قبروں کا تواب کیا تو شرک تواب میں کر لیا قربانی خالص اللہ کے لیے ہے جب تم نے جانور کسی قبر پہ جا کے زیبے کیا تو تم نے قربانی میں شرک کر لیا پکارنا خالص اللہ کو ہوتا ہے تم نے اللہ کے سوا جب حضرت علی حسین پیر ولی کو پکارا تو شرک کر لیا اس لیے اللہ فرماتی وَأَن تُشِرِكُوا وَأَن تَقُولُوا وَأَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ مِنَ الْإِفْتَرَائِ وَالْقِذْوَ مِنْ دَوَاءَن لَوْوَلَدًا اور ایسی باتیں خدا کے بارے میں کہنا جن کو تم جانتے بھی نہیں دلیل بھی نہیں علم بھی نہیں جھوٹ بر رہے ہو کبھی کہتے ہو خدا کا بیٹا ہے کبھی کہتے ہو فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں اور کبھی کہتے ہو عیسیٰ ابن مریم جو ہیں وعیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے کبھی کہتے ہو خود خدا ہے اللہ فرماتے ہیں ایسی جھوٹ افترہ جس کی کچھ سند بھی نہ ہو ایسی باتیں کرنا وَقَوْلِهِ تَبَارِكُ تَوَفَجْتَنِ بُرْرِجِسَ بِنَ الْأَوْسَانِ اور اسی طرح بطوں کی فلیدی کو اللہ کی عبادت میں شریک کر دینا کہ اللہ کے آگے جو عبادت کرتے ہو اللہ کے آگے جو بندگی کرتے ہو اللہ کے آگے جو رکوع سجود نیاز کرتے ہو وہ کسی غیر کے لیے کرنا یہ بھی شرک ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس لیے اللہ پاک نے اس کی رفی فرمائی اور آخر میں فرماتی ہیں وَلِكُلِّ اُمَّتٍ عَجَل فَإِذَا جَاءَ عَجَلُهُمْ لَا يَسْتَاخِرُونَ سَاءَتًا وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میرے وحبوب صلی اللہ صلی اللہ اللہ نے فرمائے عبدت لادے وَلِكُلِّ اُمَّتٍ عَجَل اللہ نے ہر جماعت کے لیے اللہ نے ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے فَإِذَا جَاءَ عَجَلُهُمْ جب اس قوم کا امت کا جماعت کا گرہوں کا وقت آجاتا ہے فَلَا يَسْتَاخِرُونَ سَاءَتًا وَلَا يَسْتَقْبِمُونَ نہ تو ایک گھڑی پیچھے ہوگا نہ ایک گھڑی پہلے ہوگا اگر اللہ نے کوئی عذاب کا وقت مقرر کر رکھا ہے تو پھر اس پوری امت کو پوری قوم کو پکڑ لیتے ہیں ان کی ہلاکت کا وقت مقرر ہے اس وقت تک یہ شرک کرتے ہیں دھیل ملتی ہے محلت ملتی ہے مدت ملتی ہے لیکن جب وہ وقت آجاتا ہے تو پھر بچ نہیں سکتے یاد رکھیں یہاں اللہ نے محاورے میں فرمایا کہ لا يستاخرون ساعتا ولا يستقدمون اور جب وہ عذاب کی گھڑی آ جائے نہ آگے ہوگی نہ پیچھے ہوگی اصل کہنا تو یہ ہے کہ وہ عذاب کی گھڑی پیچھے نہیں ہوگی کہ وہ آگے کہتے ہیں ایک وقت مقرر ہے بات کو سمجھیں کہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے اب جب مقرر ہے تو پہلے تو ہونی نہیں معنی یہ ہے کہ اس وقت مقرر سے پیچھے ہو جائے نہیں ہوگا لیکن لفظ دونوں استعمال کیے گئے کہ نہ پیچھے ہوگی اور نہ آگے ہوگی تو اس لیے کہ اللہ نے قرآن اتا رہا ہے محاورات عرب کے مطابق تو آج کل بھی محاورے میں آدمی کچھ سعودہ لینے کے لیے جاتا ہے اور دکاندار سے بات کرتا ہے کہ جناب یہ آئے کتنے کا ہے وہ کہتا ہے وہ کہتا ہے جی ایک سوریات وہ کہتا ہے جی اس میں کچھ کمی پیشی ہو سکتی ہے وہ کہتا ہے جی آپ آئیں دکان پہ تو آئیں آپ آئیں دیکھیں مال دیکھیں مانا یہ ہوتا ہے کہ کمی ہو سکتی ہے لیکن کہتا ہی ہے جی کوئی کمی زیادتی کوئی کمی پیشی ہو سکتی ہے تو اگلا لفظ جو ہے وہ محاورے میں استعمال ہوتا ہے ورنہ لینے والے کا مانا یہ تو نہیں ہوتا کہ تم سو مانگ رہے تو اس میں زیادتی ہو سکتی ایک سو بیس ہوتا مانتی ہوتا ہے کہ کم ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا لیکن اگلا جملہ جو ہے وہ بتا محاورے میں کہا جاتا ہے کہ جی میں آپ نے کہا ہے سو ریاضت اس میں کوئی کمی زیادتی وہ کہتا ہے جی آپ آئیں تو صحیح دیکھیں تو صحیح بات تو کریں پھر دیکھا جائے گا تو اب زیادتی تھوڑی مقصود ہے خریدار کی خریدار کا مقصد تو کمی کرانا ہوتا ہے لیکن کہتا یہی ہے اچھا اگر نے کہا کہ ہو سکتی ہے تو اس کو سمجھ گیا کہ میں نے یہ کم ہو سکتا ہے بندہ زیادہ دینے کے لیے تو نہیں پوچھ رہا اگر زیادت دینا ہو تو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے وہی پیسے نہ دیتے اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ نے جو وقت مقرر کیا ہے اس سے وہ وقت ہٹ نہیں سکتا تاخیر نہیں ہو سکتی لیکن پہلے بھی نہیں آ سکتا چونکہ وہ تو وقت مقرر ہے پہلے کیسے آئے اس لیے لیکن فرمایا گیا فَلَا يَسْتَاغِرُونَ سَاتًا وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ يَا بَنِي آدَمْ اِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آیَاتِ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہے کہ اے آدم کے اولاد اے میرے بندوں کیا تمہارے پاس میرے پیغمبر نہیں آئے جنہوں نے میرا قرآن میری آیات پر پڑھ کے تمہیں بتلائیں تمہیں سنائیں تمہیں بتایا یعنی آئے ہیں پیغمبر تو آئے کون انکار کر سکتا ہے سب آئے رسول آئے پھر رسولوں کے صحابہ آئے تابعین آئے علماء تو اللہ نے فرمایا پھر میرا فیصلہ سن لو فمن اتقا و اصلحہ فلا خوف علیہم و لاہم يحضنون پس جو بندہ میرے پیغمبروں کی بات سننے کے بعد در گیا اپنے اللہ سے اللہ کا در دل میں پیدا ہو گیا و اصلحہ اور اپنے عمل کو اپنے افعال کو عامال کو بھی درست کر لیا ٹھیک کر لیا فرمایا ایسے بندوں پہ نہ تو کوئی غم ہے نہ کوئی خوف ہے کوئی فکر نہ کریں ہم ان کی دنیا بھی بیتر کر دیں گے اور آخرت بھی بیتر کر دیں گے فلا خوف علیہم و لاہم يحضنون لیکن سب سے بڑی بات کیا ہے تقویٰ اللہ کا در دل میں پیدا کرو و من يتقلہ یجعل لہو مخرجا اللہ فرماتے ہیں جو شخص میرا در اپنے دل میں پیدا کر لیتا ہے ہم ہر مسئیبت سے نکلنے کے لیے اس کا رستہ پیدا کر دیتے ہیں و یرزکو من حیث لا یحتسب اور ہم اس کو ایسی طرف سے رزق دیتے ہیں جس طرف سے اس کا گبان بھی نہیں ہوتا لیکن سب سے بڑی چیز کیا ہے در پیدا کرنا ان اکرمکم انداللہ اتقاکم اللہ کے ہاں عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ درنے والا ہے جس کے دل میں اللہ کا در آ گیا ہے نا جی جب خوف آ گیا دل میں اللہ کا اب گناہ کیسے کرے گا وہ ہر وقت در رہا ہے کبھی اگر میں نے غلط نہیں کی تو اللہ پکڑ لیں اگر میں نے گناہ کیا اللہ دیکھ رہے ہیں اگر میں نے غلط بات کیا اللہ سن رہے ہیں اگر میں نے غلط قدم اٹھایا اللہ کو معلوم ہے اگر میں نے کسی کا حق مارا اللہ کو تو پتا ہے اور پھر قیامت میں حساب کتاب ہے سزا جزا ہے جب دل میں یہ یقین پیدا ہو جائے تو پھر اللہ کے رحمتیں آ جائے اور فرمائے اس کے مقابل بِوَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا اَنْهَا اُلَائِكَ أَصْحَابُ النَّارِهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ لیکن جن لوگوں نے میری آیات کی تقذیب کی اللہ کے قرآن کی تقذیب کی اور جٹھلایا اور تکبر کیا اعراض کیا فرمائے میرا بحبوب بتلاد ان کو کہ وہی جہنم کے ساتھی ہیں اور وہی جہنم میں ہمیشہ رہیں گے جن پہ میرے پیغمبر انہیں آ کے قرآن پڑھا اللہ کا قرآن سنا کے دعوت دی لیکن انہوں نے تقذیب کی کہ نہیں جی ہم نہیں مانتے جی کہاں اللہ کا کلام ہے کوئی نہیں کوئی اللہ کا کلام نہیں اور تکبر کیا اکڑ گئے چھوڑا جی کیا ہے قرآن میں لکھا ہے سب ان مولیوں نے خود بنایا ہوا ہے فرمائے اولئے کا صحاب النار یہی لوگ ہیں جہنمی ہم فیہا خالدون اور جہنم میں ہی ہمیشہ رہیں گے قال المعلم والموسر رحم اللہ تعالیٰ یقول تعالیٰ بلکل امت اجل اے کرنن و اجلن ہر امت کا ہم نے ایک وقت مقرر کر دیا ہے فَإِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ اَجَلْمَنَ مِكَاتِ اَيْ مِكَاتُهُمْ اللہ نے جے ان کے لئے وقت مقرر کر دیا ہے لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَتًا وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ وہ نہ گڑی آگے ہوگی نہ پیچے ہوگی سُمَّانْ ذَلَتَالَىٰ بَنِي آدَمْ اَنَّهُ سَيُبَا سُوِلِهِمُ وَنُسُنِيقُ سُونَا لِهِمْ آیَاتِهِ وَبَشَّعَرَ وَحَذَّرُ اس کے بعد اللہ نے اپنے بندوں کو دھرایا کہ میں نے تمہارے پاتھ رسول بھیجے پیغمبر بھیجے اور اللہ نے دھرایا بھی اور خوش خبری بھی دی کہ میرے پیغمبروں کے آنے کے بعد میری کتابوں کے اترنے کے بعد جن لوگوں نے میرے پیغمبروں کی بات کو مان لیا میری کتاب پہ ایمان لے آئے اور اپنے آمال کو عقیدوں کو اچھا کر لیا ان کے لئے نہ در ہے نہ غم ہے اس لئے فرمائے فَمَنِتَّقَا وَأَسْرَحَا كَابَنَا جو بندہ مجھ سے ڈر گیا اور جس نے حرام کو چھوڑ دیا جس نے منکرات کو چھوڑ دیا اور جس نے طاعت پہ عمل کر لیا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ قَذَّبُوا بِعَایَاتِنَا وَاسْتَقْبَرُوا اَنْحَا اے قَذَّبْت بِعَا قُلُوبُهُمْ وَاسْتَقْبَرُوا اَنِ الْأَمَلِ بِعَا جن لوگوں نے اپنے دل میں اللہ کے قرآن کی آیات کی تقزیب کی جھٹھلایا اور اکڑ دکھلائی ان کا انجام کیا ہوگا فرمایا اُولَئِكَ اَصْحَابُ النَّارِهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اَئِمَا كِسُونَ فِيَا مَقْسَنْ مُخَلَّدَا یہی لوگ ہیں جہنمی اور یہی لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اور اس کے بعد میں اللہ فرماتے ہیں من نظر ممن افتراد اللہ کذبا او کذب بآیاته اولئِكَ يَنَالُهُمْ نَسِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ حَتَّى اِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّونَهُمْ قَالُوا اَنَمَا كُنْتُمْ تَدْقُونَ مِنْ قَالُوا اَنَمَا كَانُوا اَنَمَا كُنْتِمِ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پہ بھی جھوٹ بولے جیسے مشرقین کا پہلے پڑھ چکے ہیں نا کہ جب ان کو ہم کہتے ہیں کہ تم کیوں کعبے کا تواف کرتے ہو لباس کے بغیر وہ کہتے ہیں ہمارا باپ زیادہ بھی کرتا تھا اللہ کا حکم یہی ہے تو اللہ پہ جھوٹ بولے ایسی باتیں کہتے ہیں اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا فرمائے او قذب بی آیات ہی یا اللہ کی آیات کی تقذیب کردے انکار کردے ہیں اس سے بڑا ظالم کون ہے یعنی کوئی بڑا ظالم ہے اس سب سے بڑا ظالم ہے یہ بانا مقصد یہ ہوتا ہے اللہ نے فرمایا میرے محبوب اولائی کا ینالوہم نصیبوہم من القتاب وہ دنیا میں بھی اللہ کی تقدیب میں جو لکھا ہے ان کو پہنچے گا جو اللہ نے لکھا ہے وہ ان کو ملے گا حَتَّى اِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا اَيْنَمَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قَالُوا ذَلُّوا أَنَّا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ اَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ اور اللہ فرماتی ہے کہ جب وقت آ جائے گا حَتَّى اِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا جب میرے فرشتے پہنچ جائیں گے ان کی روح قبض کرنے کے لئے یاد رکھیں کہ جب حدیث مبارک میں آتا ہے کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن کی روح قبض کرنے کا وقت آتا ہے اس کی روح قبض کرنے سے پہلے پہلے اللہ کے فرشتے آ جاتے ہیں اس کے قریب آ کے بیٹھ جاتے ہیں وہ فرشتوں کو دیکھتا ہے اس کے بعد عزیز رائیل علیہ السلام آتی ہیں اور پھر بڑے آرام سے اس کے بدن سے روح کو نکالتی ہیں آپ نے فرمایا اتنی آسانی کے ساتھ روح بدن سے نکلتی ہے جیسے مشکیدہ پانی کی بھری ہوئی اور اس کا موں کھول دو اور پانی کتنی آسانی سے گر جاتا ہے ایسے سارے بدن سے آرام سے روح پرواز کر کے نکل آتی ہے اور وہ استقبال کرتے ہیں روح کا اور کہتے ہیں کہ تم بڑی خوش نصیب روح ہو اور تم بڑے خوش نصیب بدن میں تھی اور پھر اس کو جنت کے کفن میں لپیٹ کے روح کو ازرائیل حکم دیتے ہیں فرشتوں کو کہ اس کو لے جاؤ فرشتے آسمانوں کی طرف لے کے جاتے ہیں اور جہاں جہاں سے گزرتے ہیں مومن کی روح سے خوشبویں آ رہی ہیں اور پوچھتے ہیں فرشتے کہ بھائی کس کی روح لے کے جا رہے ہیں وہ بڑی خوشبو ہے وہ کہتے ہیں فلاہ ابن فلاہ کی روح ہے فلاہ مومن بندے کی روح ہے اوپر لے جانے کے بعد اللہ حکم دیتے ہیں ساتویں آسمان پہ اللہین میں میرے بندے کی روح کا اندراج کر دو سارا انتظام کرنے کے بعد حکم ہوتا ہے کہ پھر میرے بندے کی روح کو لا اٹھا دو اس کے بدن میں قبر میں اور پھر فرشتے پہنچ کے اس کو اٹھا کے بٹھا دیتی ہیں اور اس کے بعد اس سے سوال و جواب کرتی ہیں کہ من رب کا بادین کمہ تقول بی اکیاز الرجل اور وہ سواب و جواب میں سوال و جواب میں جب کامیاب ہو جاتا ہے اس کے سامنے جہنم کی کھڑکی کھولی جاتی ہے اور دیکھ کے جب وہ تہلتا ہے فرشتے کہتے ہیں ڈر ہوڑیں اگر تم کافر ہوتے تو یہ تمہارا ٹھکانہ تھا اس کے بعد پھر جنت کی کھڑکی کھولی جاتی ہے فرشتے کہتے ہیں اسی میں اب اللہ نے تمہیں بھیجنا آئے اور پھر کہتے ہیں سو جاؤ بالکل آرام کے ساتھ تمہیں کوئی ڈر نہیں تو یہ اللہ نبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے اس لئے جب فرشتہ آتا ہے تو اکیرہ نہیں ہوتا اس لئے جمع کا سکھ ہے روح نکالنے کے لئے حَتَّى اِذَا جَاءَتُهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّعُونَهُمْ جب ہمارے فرشتے آتے ہیں ان کا روح نکالنے کے لئے اور اگر کافر ہوتا ہے تو پھر روح اسی سختی کے ساتھ نکالا جاتا ہے اور پھر فرشتے کہتے ہیں جب فرشتے مار مار کے روح نکالتے ہیں اور شاد کہتے ہیں اوہ بدبختو جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے تھے بلاؤ کدھر گئے آج تمہاری مدد کو نہیں آرہا ہے وہ کہاں گئے تم جن کے نعرے لگاتے تھے جن غیر اللہ کو تم پکارتے تھے بلاؤنا آج تمہاری مدد کریں کہاں گئے وہ تمہارے سفارشی اور تمہارے پکارنے والے اور تمہارے دھارس بنانے والے اب خود وہ کہیں گے کیوں اب تو موت سامنے کھڑی ہیں پھرشتے سامنے کھڑے ہیں اب وہ کہیں گے کیا کہیں پھرشتے وہ تو بھاگ گئے ہیں خام گئے وہ تو نظر ہی نہیں آتے کدھر گئے وہ جن کو ہم روز بکارتے تھے نا کہ یا علی مدد کن یا مہین الدین اجویلی یا پیران پیر یا دستگیر کدھر گئے اور نے کہاں جیہاں پتہ ہی نہیں کم ہوگئے نظر ہی نہیں آرہے ہماری تو کوئی مدد نہیں کرے اللہ فرماتے آج اپنے نفسوں پہ خود گوا بن جائیں گے کہ ہم نے کفر کیا ہم نے غلط ہی کی کہ ہم نے اللہ کے سوا غیروں کو بکارا ہم نے اللہ کو چھوڑ کے غیروں کو حاجت روا سمجھا اللہ فرماتے ہیں اب خود گوا ہی دے رہیں کہ وہ کفر کرتے رہیں اقرار کر رہے ہیں اعتراف کر رہے ہیں کہ بھئی ہم مانتے ہیں واقعی ہم نے اللہ کے سوا جن کو بکارا کفر کیا ہے اس لیے مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے وَمَنْ عَزْمَنْ افْتَرَى اللَّهِ قَذِبًا اَوْ قَذَّبْ بِعَيَاتِهِ اے لَا عَدٌ عَزْلَمْ اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں جو اللہ پہ جود بولے اللہ کی آیات کا انکار کرے لَا عَدٌ عَزْلَمْ مِمَّنْ افْتَرَى اَلَى اللَّهِ الْقَذِبِ اَوْ قَذَّبَ بِعَيَاتِهِ الْمُنَزَّلَتِي یا اللہ نے جو آیات تاری ہیں ان کی تقذیب کریں اُولَائِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْقِتَابِ اَقْتَرَقَ الْمُفُصِّرُونَ فِي مَانَاهُ وَقَالَ الْعَوْفِيَنَا مِنِ بَعْذِنَا لُمَا قُتْبَارِهِمْ وَقَذْبِرَ مِنْ قَذَّبَا اللَّهِ اِنَّوَجُمْ مَسْوَدُنُ ہم ربیبنِ عباز فرماتے ہیں کہ جو اللہ نے ان کے لئے تقدیر میں لکھا ہے وہ پہنچے گا اور وہ کیا لکھا ہے کہ جو لوگ اللہ کے آیات کو جھٹھانے والے ہیں اللہ ان کے چہرے سیاہ کر کے اٹھائیں گے تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو میرے قرآن کے منکر تھے میرے نبیوں کے منکر تھے اب جناب فرماتی وَقَالَ عَلِي عَوْنَ عَبِيْ تَلْحَا اَنْ عِبْنَ عَبَاسٍ يَقُول نصیبُهُم مِنَ الْآَمَالِ مِنْ مَنْ عَمِلَ خَيْرًا جُذِيَ بِهِ وَنَمْلِ شَرًا جُذِيَ بِهِ نصیبُهُم مِنَ الْآمَالِ کا کیا مانا کہ جس نے جو عمل اچھا کیا تھا اللہ اس کی بھی بدرہ دے دیں گے اور جس نے عمل بھیڑا کیا اس کا بھی بدرہ ملے گا وَقَالَ مُجَاہِدْ مَا بُعْدُو بِهِ مِنْ خَيْرٍ وَشَرٍ اللہ پاک نے جو ان کے ساتھ بھلائی کا اور جو شر کا وعدہ کیا وہ ان کو مل کے رہے گا وَقَذَا قَالَ 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 وَالزَّحَاقَ وَغَيْرُ وَاہِدٍ وَقْتَارَهُوا ابْنُ جَرِیرٍ وَقَالَ مُحَمَّدِ ابْنُ قَعْبِ الْقُرَوِي اُولَئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ کیا مانا یعنی عملہو وَرِزْقَهُ وَعْمَرَهُ اللہ نے جو اس کی زندگی لکھی تھی وہ پوری ہوگی اللہ نے جو اس کا رزق لکھاتا وہ پورا ہوگا اللہ نے جو اس کے مقدر میں شکاوت و سعادت لکھی دی وہ پوری ہوگی وہ تو ہوگی ہوگی لیکن اللہ نے فرمایا فیسرہ سن لو میرا مجھ پہ جھوٹ بولنے والے اور میرے قرآن کی رسولوں کی آیات کو ٹھکرانے والوں کا ٹھکانہ کیا ہے جہنم اس لیے فرماتے ہیں اتَّا اِذَا جَاءَتُهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ وَنَذِينَ الْمَانَا فِي هَادِ الْآیَتِكَ قَوْلِهِ تَعَالَى اِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْقَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ مَتَاعُنْ فِي الدُّنْيَا سُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِئُهُمْ سُمَّ نُزِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اپنے اللہ پہ بوٹ گیوٹ بولتے ہیں اللہ پہ افترا کرتے ہیں کہتے ہیں یہ بھی اللہ کا حکم ہے یہ بھی اللہ کا حکم ہے یہ بھی اللہ کا حکم ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے اور اس کے بعد فرماتے ہیں اس کے بعد انہوں نے پھر ہماری طرف لوٹنا آئے اور ہم ان کو عذاب سخت چکھلائیں گے وَقَوْلُهُ وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ اِلَيْنَا مَرْجِئُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْ اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ السُّدُورِ نُمَتِّئُهُمْ کَلِيلًا اللہ نے فرمائے من کفراج ہو جس نے کفر کیا میرا مدنی آپ غم نہ کریں اس کے کفر پر اِلَيْنَا مَرْجِئُمْ اس نے ہماری طرف لوٹنا ہے فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُ پھر ہم ان کو بتلائیں گے جو انہوں نے عمل کی ہے کیا مانا سزا دیں گے یہ نہیں کہ صرف بتلائیں گے اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ السُّدُورِ اللہ تبارک و تعالی دنوں کے بھید جاننے والے ہیں نُمَتِّئُهُمْ کَلِيلًا ان کافروں کو دنیا میں زندگی گزارنے کے لئے ہم کچھ محلت دے رہے ہیں گزار لیں لیکن جب ہماری پکڑ آ جائے گی جب ہماری طرف لوٹ کے آئیں گے تو ایک ایک چیز کا ان کو حساب دینا ہوگا وَقَوْلُهُ تَبَالَكَ وَتَعَالَى حَتَّى اِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ يُقْبِرُ تَعَالَى اَنَّ الْمَلَائِكَةَ اِذَا تَوَفَّتْ اَلْمُشْرِقِينَ تُفْضِحُمْ مِنْ دَلْمَوْتِ وَقَبْزَارْوَاهُمْ إِذَا النَّارِ يَقُولُونَهُمْ اَيْنَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشْرِقُونَ بِهِمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَتَدْعُونَهُمْ وَتَعْبُدُونَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ اَدْعُوْهُمْ يُخْلِصُكُمْ مِمَّا أَنتُمْ بِهِ اب مبسرامت اللہ علیہ فرماتی ہے کہ جب آئیں گے فرشتے مشرقین کی روح قبض کرنے کے لیے تو اللہ کے فرشتے ان کو ٹرائیں گے ان پر سختی کریں گے ان کی روحوں کو نکالیں گے اور سادیہ بھی کہیں گے کہ تم جن کو اللہ کا شریک بناتے تھے تم جن کو حاجت روا سمجھتے تھے تم جن کو مشکل کشات سمجھتے تھے تم جن کو اللہ کے درمیان میں اپنا باستہ وسیلہ اور سفارجی سمجھتے تھے وہ کہاں گئے آج تمہیں چھڑانے کے لیے نہیں آ رہے ان کو بلاؤ کہ وہ تمہیں چھڑائیں عذاب سے اب کافر خود کہیں گے کہ وہ تمہیں چلے گا ایک گم ہو گیا پتہ نہیں کدھر ہیں اور ہمیں پتہ چل گیا ہمیں کوئی فیدہ نہیں دیں گے ہمیں بہت آئیں گے بھی نہیں ختم ہو گئی بات ہوں ہے اللہ نے برنا وَشَّهِدُوا وَشَّهِدُوا وَلَا أَنفُسِهِمْ اَنْ اَقَرُوا اقرار کر دیا اَلَا أَنفُسِهِمْ وَعْتَرَفُوا وَلَا أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوهُ كَافِرِينَ اب انہیں اقرار کیا لیکن یاد لکھو جب موت آئے اس وقت کا اقرار پیدا کوئی نہیں دیتا جب سورج مغرب سے تلو ہو جائے پھر توبہ فیدہ نہیں دیتی جب روح نکل کے غرغرہ لگ جائے یعنی بالکل سکرات لگ جائے اب تندہ لاک ہے میری توبہ میری توبہ کوئی فیدہ نہیں ہو اس لیے حکم ہے کہ توبہ پہلے کر لو حاسبو قبلان تو حاسبو جیسے کہ صحابہ نے فرمایا کہ لوگو اپنے آمال کا حساب حساب آنے والے دن سے پہلے کر لو کہ میں کیا کر رہا ہوں اس لیے حکم ہے کہ توبہ پہلے توبہ کر لو اور توبہ بھی توبتا نسوہا موت آنے سے پہلے توبہ کر لو موت آنے سے پہلے تیاری کر لو اس لیے قرآن کہتا ہے کہ جو لوگ اللہ سے درنے والے ہیں وہ غور کریں تدبر کریں کہ انہوں نے کل جو آنے والا قیامت کا دن میں اس کے لیے کیا تیاری کی ہے اس لیے بعض بزرگوں نے کہا ہے کہ توبہ کردن درجوانی شوے پیغمبری اگر تم نے توبہ کرنی ہے تو جوانی میں توبہ کر تیری طاقت ہے سیعت ہے قوت ہے دولت ہے گناہ کر سکتا ہے عورت مل سکتی ہے زنا کر سکتا ہے شراب مل سکتا ہے لیکن اللہ سے در کے توبہ کرتی ہے جوان پھر اللہ کو پیارا ہوتا ہے جب آدمی بوڑا ہو گیا بیکار ہو گیا پنشن پہ ریٹائر ہو گیا جب محکمے والے بندوں نے بھی نکال دیا کہ جناب اب ہمارے کام کے نیو ہے تو اب آگیا اللہ میں آگے دروا دے کہ چلو جی بندوں کے لائے نہیں تو خدا کا کام تو کریں تو یہ تو پھر کوئی بات نہ ہوئی اصل بات تو تب ہے کہ سیعت قوت طاقت کے زمانے میں تم اللہ کے دروا دے پیارو اور توبہ کرتی ہے قال دخلوا فی امم قد خلت من قبلكم من الجن والانس فی النار كلما دخلت امت اللعنت اختها حتى اذا ادارکوا فیها جمیئا قالت اخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء ازلونا فآتهم اذابا زیفا من النار قال لکل زیفن ولیکن لا تعلمون وقالت اولاهم لأخراهم فما کان لکم علینا من فضل فزوک العذاب فزوک العذاب بباکنتم تکسبون اللہ فرماتی ہے کہ ان کافروں کا جب روح قبض ہو جائیں گے اللہ حکم دیں گے ادخلوا فی امم فرشتے ان کو بھی اس جماعت کے ساتھ جو ان سے پہلے جن و انس کی جماعت جہنمیں ان کو بھی ڈالو ان کے ساتھ جب کافروں کی جماعت کو جہنم میں ڈالا جائے گا ایک دوسرے پہ لعنت کیا وہ کہہ گا تم پہ لعنت وہ کہہ گا تم نے مجھے برباد کیا وہ کہہ گا بدبخت میں تو ٹھیک جارا تھا تم نے مجھے برباد اور تُو نے کہا تھا پیر سے مانگا اور تُو نے کہا میں نے مانگا میرا کام ہو گیا چلو مانگ دے وہ کہا کہا میں نے کب کہا میں نے تیسے بات کی تھی نہیں تم نے مجھے برباد کیا وہ اس کو لانت کرے گا وہ اس کو لانت کرے گا جب سب پہنچ گئے جو بعد میں آنے والے تھے وہ پہلوں کے بارے میں کہیں گے کہ ربنا ہا اولائی ازلونا کہ میرا مولا یہ ہیں ہمیں گمراہ کرنے والے انہوں نے ہمیں گمراہ کیا انہوں نے ہمیں بھٹکا ہے مہربانی کر ان کو تو ڈبل عذاب دے انہوں نے اللہ فرمائیں گے بدبختوں سب کے لئے ڈبل عذاب ہے فکر نہ کرنا چکھو تو صحیح عذاب اے کابرہ تمہیں پتہ نہیں یہ تو جہنم کا عذاب ہے اور سب کے لئے ہیں وقالت اخرا اولاہم لیخراہم فما کان لکم علینا من فضل فزوک العذاب بما کنتم تقصبون اور جو پہلے جہنمیں پڑے ہوں گے وہ بعد میں آنے والوں سے کہیں گے کبھی ہمیں ڈبل ملے تمہیں تھوڑا کیوں ملے کیا بجا ہے کونسی فضیلہ تھے تمہیں ہم پر حاصل ہے کہ ہمیں تو ملے ڈبل عذاب تمہیں ملے سنگل بجا چکھو مدرہ فکر فتنہ کرو جو کچھ کیا ہے نا سب رگڑا چل گئے گا ہمیں بھی اور تمہیں بھی سب نے جہنم کا عذاب چکھنا ہے اللہ دوبارک و تعالی جہنم کے عذاب سے بچائیں دعا فرمائے اللہ دنیا کے عذاب سے بھی بچائیں اللہ قبر کے عذاب سے بھی بچائیں اور اللہ پاک حشر کے عذاب سے بھی بچائیں ہم گلاہگار ہیں ہم کسی امتحان کے قابل نہیں ہیں بس دعا کریں دل سے دعا کیا کریں کہ اللہ رحمت کا معاملہ فرمائے جب بندہ یاد رکھو کوئی دوست یاد آجائے اور آدمی تنہائی میں اس کے لیے جب دعا مانگتا ہے پھر اللہ کی رحمت جوش میں ہے پھر اس کا کام بھی ہو جاتا ہے اور اس کا کام اس لیے دل سے دعا مانگا کریں کہ ہم بالکل جہنم کے گڑے پہ کھڑے ہیں اور اللہ کی رحمت کے سوا بچنے کا راستہ ایک بات ایک بات یاد ہر بندہ اتنا کرپٹ ہو گیا ہے کہ اب کس کس کی اصلاح کریں گے مسئیبت یہ ہے دیکھو نی جی مثال کے طور پر یوں سمجھیں کہ اگر گلاس کا پانی پلید ہے تو اس کو پھینک کے دوسرا بھر لوگے اگر کما ہی پلید ہو جائے کیا کرو ایک اصولی بات سب مثلا دیکھو نی جی ایک مٹکہ ہے آپ نے بھلا ایک گیلن آپ نے بھلا ایک بوتل پانی کی بھلی وہ خراب ہوگی آپ نے پھینک دی بس دھو گیا اور بھر لیا لیکن جب پورے کا پورا ہاؤز ہی بھلید ہو جائے اور پورا کواں ہی بھلید ہو جائے تو جب تک سارا پانی کھیج گے دھو گے وہاں اور نیا پانی پیدا نہ ہو تو حل کیا اب ہمارا حل وہی ہو چکا ہے کہ ہر آدمی اپنے اپنے مقام پہ کرپشن میں مبتلا ہو گیا ہے یعنی ایک پیر ہے وہ بھی اسی میں مبتلا ہے مولوی ہے وہ بھی اسی میں مبتلا ہے ایک لیڈر ہے وہ بھی اسی میں مبتلا ہے تاجر ہیں وہ بھی اسی میں مبتلا ہے طالب ہیں وہ بھی اسی میں مبتلا ہے ایسی کافروں نے مادی دوڑ میں اس کو ڈال دیا ہے کہ ہر آدمی رات کو اٹھ کے امیر بننا چاہتا ہے تو اتنی جلدی امیر بننے کے لیے پھر غلط راستے اختیار کریں اس لیے ہر بندہ جو ہے اللہ معاف کر اللہ معاف کر بہت تھوڑے بندے ہیں جو پیچارے آٹے میں نمک کے برابر ہیں اور جن کی کوئی حیثیت نہیں القلیل و قلب آدم وہ قابل ذکر ہی نہیں ہے ورنہ ہر بندہ جو ہے ہر آدمی اللہ معاف کر اچھا کوئی آدمی آپ سے ہم میں سے مثال کے طور پر رشوت نہیں کھاتا بلیک نہیں کرتا وہ سمگلنگ نہیں کرتا اب انہیشیات کا کام نہیں کرتا اس کا مانا یہ نہیں کہ نیک ہے اس کے ذریعہ نہیں واسطہ نہیں بنا اس کو موقع نہیں ملا بعض مولوی کہتے ہیں ہم نے کبھی نہیں ہم نہیں بک سکتے ان کو خریدہ کسی نے نہیں گاہ کہا جائے تو ذرا مہنگا سستہ سودہ ہو جائے گا بکر نہ کریں فقط اتنا فرق ہے کہ کسی کا ریٹ ذرا زیادہ لگانا پڑے گا کسی کا کم لگانا پڑے گا عام مارکیٹ میں سب جائیں گے اور جو اس وقت تک نیک ہے وہ اس لیے نیک ہے کہ حضرت موقع ہی نہیں ملا اس کا موقع نہیں ملا اس کا یہ نہیں کہ وہ اندر سے نیک ہے کہ موقع ہے اور وہ کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں بہت آپ تواف کریں انہیں اور دیکھیں کہ نیچے کوئی گھڑی پڑی ہے اور ہے وہی دس بیس ریال والی تو نہیں اٹھائیں گے اور مولوی سے بھی آگے مسئلہ پوچھیں گے جی میں نے غلطی کی اٹھا لی تو کیا کروں اگر وہاں رویل ایکس پڑی ہو تو بیس ہزار کی مجالے کسی کو تم بتاؤ آلی بیدن ہی ہوتا کبھی مسئلہ ہی نہیں پوچھو پھر دل کو تسلی لے گا جی میں نے کوئی چوری چھوڑی کیا پڑی تھی اور کوئی اور بھی تو اٹھا لیتا ہم تو دیکھو جی ہم تو بارالیک طالب العلم ہیں ہم تو مسجدوں میں مدرسوں میں رہنے والے لوگوں کی روٹیاں کھا کھا کے زندگی گزاری اور اسی پہ پڑتے رہے ہم تو وہ وقت بھی دیکھتے ہیں اور آج کا وقت بھی دیکھتے ہیں کہ جناب مدرسوں کے محتمم ہیں گاڑیاں اور موبائل ٹیلی فون اور جناب ان کے گھر اور ان کے کمرے اور ان کے سیٹنگ اور ان کے ڈرینگ روم اور بیڈ روم اور لان میں دوسرے ملکوں سے پھول لگا کے سجائے ہوئے ہیں اتنا خرچ تو کوئی بڑے سے بڑا سناتکار اور بڑے سے بڑا انڈسٹریل جو ہے وہ بھی نہیں کر کیا کیسے ماں سیوہ اللہ کے آگے رونے کے کیا ہوسے اس دور میں جب ہم پڑھتے تھے نا جی آپ یقین کریں کچھے کمرے ہوتے تھے اور طالب زیادہ ہو گیا ہے تو استاد سے پوچھ رہے تھے کہ استاد پڑھنا تو ہے اور انہوں نے کہا بھئی آر جگہ تو نہیں اور انہوں نے کہا جی مسجد میں سو جاؤں گا اور انہوں نے کہا ٹھیک وہی مسجد میں سو گئے اور صبح کی اذان ہوئی تو کپڑے کپڑے ریپیٹے جلدی جلدی ہے کونے میں لکھا دیئے پھر مسجد بن گئی نماز ہو رہی ہے اور جب نماز کا وقت نہ ہوا رات کو بستر لگا دیئے وہی بیٹروم بن گئے اب تو جناب طالب العلم جو ہے وہ مدرسے میں نہیں آتا وہ پوچھتا ہے کہ جناب بجلی ہے پنکھا ہے بیڈ ہے اور ہم جب پڑھیں گے تو وظیفہ وظیفہ ہے سابن ملے گا آفتے کا غسل خانے کا کیا انزام ہے کپڑے کا کوئی لانڈری ہے کھانا میس میں ملتا ہے کیسے ملتا ہے مینو کیا ہے کھانے کا طالب پوچھتا ہے یہ دیکھ لو کہ کروڑوں یونیورسٹیاں ہیں ایک امام ابو حنیفہ بھی نہیں پیدا ہوتا ایک امام شافی نہیں پیدا ہوتا ایک امام مالک نہیں پیدا ہوتا ایک امام احمد بن حنبل نہیں پیدا وہ تو بڑے لوگ دے نا شیخ الاسلام ابن تیمیہ شیخ الاسلام محمد بن عبدالوہ آج کوئی شیخ الہند آج کوئی تھانوی آج کوئی گنگوہی رحمت اللہ علیم کیوں نہیں پیدا ہوتا ہے کیا بجائے تھنڈے دل سے غور کرو کیوں دیکھو نا امام سے کہو گانے والے روز نئے سے نئے پیدا ہو رہے ہیں کہ نہیں نہیں تھنڈے دل سے فلموں میں کام کرنے والے روز نئے سے نئے ایکٹر آ رہے ہیں نئے چہرے نئے سے نئے لڑگیاں بڑے بڑے شرفا گھرانے کی بڑے بڑے خاندانوں کی ماشاءاللہ شوپز میں آگئیں ترقی ہو رہی ہے لیکن ادھر تمہارا کوئی آدمی امام نہیں بندا کوئی عالم پیدا نہیں ہوتا کیا وجہ ہے آخر آخر گھر میں بیٹھ کے تھنڈے دل سے غور کرو سوچو ہر گھر میں بے نمازی تو بہت ہو رہے ہیں لیکن نمازی کیوں نہیں پیدا ہوتا ہر گھر میں لڑکیاں بے پردہ تو بہت ہو رہی ہیں لیکن پردے والی کیوں نہیں پیدا ہوتی ہر گھر میں اولاد بے فرمان تو بڑی ہو رہی ہے فرما بردار کتنی ہیں آپ کے سامنے آپ گن لیں پورے حرم میں آج اتنے نبادی ہیں لیکن لو داڑی مٹانے والے کتنی ہیں اور داڑی والے کتنی ہیں کیوں آخر کیا وجہ ہے نہ جو داڑی مٹاتا ہے ایمان سے کوئی تھنڈے دل سے آپ دمے شرے نہیں میں نے کوئی داڑی لگا دی نہیں آپ کو نہ فکر نہ کریں میرے پاس جیب میں ہے داڑی میں لگا دوں گا آپ کو اگر میں لگا بھی دوں گا تو جو اللہ نے لگائی ہے اس پر اس طرح پھیر دیتے ہو تو میرے لگائی ہوئی کیا کرو گے وہ تو فیسے پکڑ کے پھیک دو کے باہر تم نے اللہ کی لگائی ہوئی کو نہیں چھوڑا تھنڈے دل سے سوچو آخر جو بندہ بھی داڑی مٹا رہا ہے شیو کرا رہا ہے وہ کلمہ بھی نبی کا پڑتا ہے اور اس کو یہ بھی پتا ہے کہ میرے مدنی محبوب کی داڑی تھی کو پتا ہے لیکن کیوں مٹا رہا ہے کس نے کہا ہے اس کو سوچیں کتنے لوگ ہیں جو سنت کے مطابق لباس پہن رہے ہیں اور کتنے لوگ ہیں جو انگریری فیشن میں ہیں اٹھنڈے دل سے ایمان سے کہو کہ مشرقین مکہ ننگا تواف کرتے تھے اللہ نراض ہو گئے یا راضی ہو گئے اچھا جو آدمی جین پہن کے تنگ پہنٹ پہن کے یا پنجامہ پہن کے نواز پڑھڑا ایمان سے کہو وہ کون سا کپڑے پہنے ہوئے ہیں وہ جب صدہ کرتا ہے پیچھے والوں سے تو پوچھے کیا کیا دیکھ رہے ہیں اس کو شرم بھی نہیں آتی کہ میں جب صدہ میں جا رہا ہوں کبھی شیشہ پیچھے بڑا رکھ کے دیکھ لو اپنی کیفیت گھر میں تو آدمی کے شیشہ ہوتا ہے نا ہم ماں میں وہ ہی کھڑے ہو جا رکو کی حالت میں نظر ڈالو کہ میں کیا لگ رہا ہوں موڑے دل سے یہ مولوی کی بادوں میں نہ ہے آپ اپنا چہرہ وہاں دیکھ رہے ہیں گھر میں جب سجدے میں جاؤ تو بیوی سے کہو پیچھے شیشہ لے کر کھڑی ہو میں دیکھتا ہوں میری کیفیت کیا ہے بھی خوش ہے پھر وہ کہا نہیں اسی پہ پکڑے ہوئے چلے بجے آخر کیا ہے سوچیں اس پہ گھر میں بیٹھ کے غور تدبر کریں سوچیں غور کریں کہ کیا بات ارے بہت سارے ملک میں مدرسے ہیں تفسیر حدیث بھی پڑھاتے ہیں لیکن بدعات بھی کرتے ہیں صلاة و سلام بھی پڑھاتے ہیں دعا کرو اللہ ان کو ہدایت اللہ ہدایت دیں اور یہ تو میرا بھائی ہمارے اندر بھی کوئی اکل ہونا وہ قرآن حدیث پڑھا رہا ہے ٹھیک ہے ہم جھگڑے کے بغیر تھندے دل سے اسے پوچھیں کہ جی قرآن کی کس آیت میں لکھا ہوا ہے کہ بارہ ربی الول کو ملاد بناو زیادہ سے زیادہ یہی کہے گا اللہ نے حکم دیا ہے نبی پہ درود بھیجت پڑھو تو کسی نے منع کیا ہے تو پڑھنے والوں کو پوچھنا چاہیے تھا لیکن نہیں بس اسی کو انہوں نے دین بنایا ہوا ہے اور پڑھنے والے بھی دین سمجھ رہے ہیں پڑھانے والے بھی اسی کو دین سمجھ رہے ہیں اللہ ہدایت تا فرمائے جو قابے کا بغیر کپڑوں کے تواف کرتے تھے وہ بھی تو دین سمجھے ہوئے تھے روزے کی حالت میں اچھا کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کو چندہ دینا صدقات ناجائز چونکہ آپ اہلِ بیداد کی مدد کرتے ہیں اہلِ بیداد کی مدد کرنے سے اللہ کے نبی نے منع فرمائے حضور نے فرمایا جو بیداد والوں کی عزت کرتا ہے وہ اللہ کے دین کو گرا رہا ہے روزے کی حالت میں اگر کوئی آدمی انجکشن لگائے تو روزہ خراب نہیں ہوتا چاہے وہ انجکشن گوشت میں لگوائے یا رگ میں لگوائے روزہ خراب نہیں ہوتا روزہ وہ خراب ہوتا ہے جب سبی لین سے کوئی جیت اندر داخل کی جائے اگر ایک آدمی زیرِ ناف بال جو ہیں وہ جلدی جلدی صفائی نہیں کر سکتا تو کم بز کم چالیس دن نہ گزارے زیادہ سے زیادہ چالیس دن میں ایک مرتبہ صفائی ضروری ہے اگر بڑا ہو گیا ہے ضعیف ہو گیا ہے تو اب ایسی مشینیں بھی ملتی ہیں جو بغیر خوف سے آپ استعمال کر سکتے ہیں ایسی دوائیں بھی ملتی ہیں کہ آپ لگا کے بھی بدن کی صفائی کر سکتے ہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں لیکن چالیس دن سے زیادہ نہ گزرے ہیں ایک آدمی سودی کام کرتا ہے لیکن ایک دوسرے بندے کو پیسے دیئے کاروبار کرنے کے لیے لیکن اس میں سود کی مسئلہ نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں کافروں کے ساتھ بھی تھی بھی عرج جائز ہے تم جو کام کرو سود نہ لو سانِ مجید میں سات مندل یعنی سات حصوں میں تقسیم کیا گیا یہاں پہلی مندل یہاں دوسری یہاں تیسری اللہ دبارک و تعالی نے ہر چیز تقدیر میں لکھ دی ہے لیکن اللہ پھر ہر بندے کو اسی کام کی توفیق دیتی ہیں جو اس کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے اور کر ہی نہیں سکتا اسی کے لیے اگر اچھا ہی لکھی اچھا کر رہا ہے براہ لکھی براہ لکھا کر رہا ہے باقی لکھنے کا معنی یہ نہیں کہ جبر کرتے ہیں اللہ کو پتا تھا کہ یہ کرے گا اس لیے لکھ دیا پہلے جیسے مجھے بتا ہو کہ آپ نے پاس ہونا ہے یا پھیل ہونا ہے میں کہتا ہوں نہیں مجھ سے لکھوالو یہ میرا طالب ضرور پاس ہوگا یعنی مجھے ایک علم ہے کبھی پڑا لکھا ہے سوال جواب ٹھیک جانتا ہے کتاب ضبط ہے ضرور پاس ہوگا اللہ کے ہر چیز علم میں تھی کہ یہ بندہ یہ کرے گا تو کامیاب ہوگا یہ کرے گا نہ کام ہوگا اس لیے لکھ دیا کہ یہ کامیاب کیونکہ اس لیے تو ہمیں سزا جزا بھی لے گی سمد سرما جو ہے حدیث میں جب ہے تو میرے استعمال کی سرما